آج کا یہ مبارک اجتماع عظمت صحابہ محبت اہل بیت کے اظہار کے لیے اور اس پاکیزہ اور ہمارے ایمان کے نشان کے اس جذبے کو زندہ سلامت رکھنے کے لیے اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ رب العالمین سے طلب کرنے کے لیے صحابہ اور اہل بیت کے ذکر اور اس محبت اور ان کی عزت کے تحفظ کے لیے جو بارہ سبتمبر صبح دس بجے بروز ہفتہ مزار قائد سے لے کر طبت سنتر تک اظہار محبت اظہار وفاداری اور ان کی ذات مبارکہ اور ان کے پیغام اور ان کی محبت اور نصرت سے یک جہتی کے اظہار کے لیے ان جید معتبر مبارک علماء کی قیادت میں انشاءاللہ العزیز یہ اظہار محبت اظہار عقیدت اور اس بات کے حوالے سے کہ ہم گناہگار تو ہو سکتے ہیں لیکن بزرگوں کی عزت کے غدار نہیں ہو سکتے تو لہذا اس محبت اور تحفظ کے لیے یہ الحمدللہ ملین مارچ ہوگا میں بہت مشکور ہوں برادر محترم استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا قاری خلیل الرحمان صاحب قادری اطال اللہ بقاؤہ کا کہ آپ نے اپنی اس مزید شریف کے اندر عظمت صحابہ محبت اہل بیت کے انوان سے یہ صورت تو جلسے کی ہے لیکن اصل میں یہ موٹیویشن ایک اجلاس ہے ایک دوسرے کی تیاری کے لیے ہے تاکہ ہم اپنے سے غفلت کے پردے ہٹائیں اور اپنے ذہنوں پر پڑے ہوئی سستی اور کاہلی کو ہٹا کر یہ جو جنت کا راستہ ہے یہ جو نجات کا راستہ ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے مکمل طور پر بیدار ہو جائیں میرے بھائیوں سستی بڑی بری چیز ہے ہمارے نبی پاک کی دعاوں میں ہیں اے اللہ اے اللہ ہمارے نبی پاک کہتے ہیں اے اللہ میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں سستی سے کاہلی سے اور بزدلی سے سستی کیا ہے کہ جہاں پر حق جہاں پر پہنچنا ہمارے لئے ضروری ہے جہاں پر ہونا ہمارے وجود کا مقصد ہے جہاں ہونا ہمارے ایمان کا تقاضہ ہے جہاں ہونا ہمارے وفادار اور مسلمان ہونے کا تقاضہ ہے اس کے آگے شیطان آ کر کھڑا ہو جائے اور ہمیں سلا دے ہمیں بٹھا دے ہمیں نا جانے دے یہ ہے وہ سستی جو ایمان وفاداری کے خلاف ہے ہمارے نبی پاک خاتم النبیین ہرے ہرے گمبت میں آرام فرمانے بالے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اے اللہ میں تری بارگاہ سے سستی اور کاہلی سے پناہ چاہتا ہوں اور اے اللہ میں تری بارگاہ میں پناہ طلب کرتا ہوں بخیلی سے بچنے کی تو لہٰذا جتنے بزرگوں نے آپ کو پیغام دیا استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد عابد المبارک صاحب قبلہ دامد برکاتم العلیہ نے آپ کے سامرے برادر محترم حضرت علامہ مولانا مفتی رفی الرحمان صاحب قبلہ دامد برکاتم العلیہ نے اور یہ روشن چہرے آپ جید علماء کی دیکھ رہے ہیں یہ جو ہمیں پیغام دے رہے ہیں میرے دوستو بزرگو ایک لمحہی بندے کو عابد و زاہد اور اللہ کا محبوب بناتا ہے اور ایک لمحے کو زایا کرنے سے بندہ رزیل اور لانتی ہو جاتا ہے تو لہذا لمحے خطا کرتے ہیں تو صدیہ سزا پاتی ہیں یہ ہمارے بزرگ علماء نے ہمیں بشنے کے لیے یہ بہانہ دے دیا کہ آج ہم اللہ اور اس کے رسول اور رسول اللہ کے سچے ساتھی دوست صحابہ اور اہل بیعت کی محبت کے لیے نکلیں گے تو یہ ایسے وفاداری کا جذبہ ہے اللہ اکبر کے قدرت اس عجر کو زایا نہیں کرے گی بلکہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہمارے کالی شکل اور ہمارے بدعمل کو نہیں دیکھے گی اپنے محبوبوں کی وفاداری کے لیے نکلنے کے صدقے اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرما دے گا لہذا میرے دوستو یہ وفاداری کے سودے ہیں یہ دل کے سودے ہیں کھپڑی کے نہیں کہ بے خطر کود پڑا آتی سے نمرود میں عشق عقل محبِ تماشا ہے لبِ بام ابی یہاں سے سنو گے تو کبھی نہیں آوگے یہاں سے سنو گے تو ہر وقت سربقف موجود رہو گے لہذا یہ موضوع یہاں سے سننے کا ہے یہ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں یہ عشق و وفاداری کا جذبہ ہے مسلمان کا بچہ بچہ اگر شامتِ عملی کا شکار ہو کر گناہگار ہو جائے لیکن وہ گناہگار تو ہو سکتا ہے مفتی صاحب بتا رہے تھا بھی ماشاءاللہ مبارک زبان میں کہ ہم غدار نہیں ہیں ہم بیغرت نہیں ہیں ہم خود تو مر سکتے ہیں لیکن سید عائشہ کے خلاب کوئی بھونکے یہ ہم نہیں سن سکتے حضرتِ سیدن ابوبکر کے خلاب کوئی بھونکے یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے حضرتِ علی اور کربلا والوں کے خلاب کوئی بگ بگ کرے یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے الحمدللہ یہ ہماری پاک ماں کے دودھ کا عجر ہے یہ ہمارے نیک باپ کے تربیت کا جر ہے اور یہ اللہ کے خاص کرم ہے کہ ہم اگر کمزور بھی ہیں لیکن جب محبوبوں کی اللہ کے پسندیدہ بندوں کی جب ناموس و عزت کے دفاع کی بات آتی ہے تو پھر اللہ خود طاقت اتا فرماتا ہے اور یہ ریلیا یہ جلسے یہ جلاس ہماری وفاداری نہیں بلکہ ہماری محفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے اور کون صحبہ اللہ اکبر میرے دوستو بزرگو اس ملک کو فرقہ واریت سے بچانے کے لیے فرقہ واریت کا معنی کیا ہوتا میں آپ کو سمجھا دوں بس تخری لمبی نہیں کر سکتا آگے جانا ہے فرقہ واریت ہر بندہ کہہ رہے فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے یہ بچے بھی سوچتے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے منہ حال جو ہمارا مستقبل ہیں ہم نہ رہیں لیکن یہ مشن کو زندہ رکھیں گے انشاءاللہ یہ صفوں میں چھوٹے چھوٹے بچے مدرسوں کے بچے اسکولوں کے بچے کالیجوں کے بچے یونیستیوں کے بچے یہ امانت تھا رسول اللہ کی عزت کی یہ صحابہ کی سپائی ہیں یہ اہلِ بیعت کے سپائی ہیں بولو سبحان اللہ میرے دوست فرقہ واریت کس کو کہتے ہیں فرقہ واریت کا مطلب یہ ہے ایک مفہوم میں کہ ہمارے اللہ نے ہمارے رب نے ہمیں جن جن لوگوں سے محبت جن جن لوگوں کا احترام جن جن لوگوں کے ساتھ تعظیم اور محبت کا حکم دیا اس میں سے کچھ کو لے لینا اور کچھ کا انکار کر دینا یہ ہے فرقہ واریت سننی فرقہ نہیں جماعت ہے یہ ان سب کو قبول کرتا ہے جس کو اللہ میں عزت عطا فرمائی تو سننی فرقہ نہیں ہے سننی جماعت ہے صحابہ اور اہلِ بیعت یہ ہمارے آنکھوں کی طرح ہیں آپ پوچھیں گے کہ اس میں سیدھی کونسی الٹی کونسی تو ہمارے امام نے کہا کہ اس میں الٹی ہوتی نہیں دونوں سیدھی ہے آپ کہیں گے شاہ صاحب گپ لگا رہے ہو میں نے کہا گپ نہیں ذرا غور کر میرے موہ کو دیکھ رہے ہو آپ اس وقت چہرے کو دیکھ رہے ہو میں آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں میں اگر کسی سے سوال کروں کہ مجھے بتاؤ کہ تم کس آنکھ سے میرے موہ کو دیکھ رہے ہو سیدھی والی سے الٹی والی سے آپ کہیں گے فیصلہ مشکل ہے اس لیے کہ جب مرکز ایک ہو جائے قبلہ ایک ہو جائے جہت ایک ہو جائے تو الٹا ختم ہو جاتا ہے دونوں ایک ہو جاتی ہیں لہذا صحابہ اکرام اہلِ بیعتِ عظام کی محبت یہ لازم اور ضروری ہے میرے دوستو بزرگو بات کرنے کے لئے ہزاروں ہیں لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کس سیدنا صدیق اکبر کی خلاف بکواس کر کے اس مبارک مہینے کے اندر مسلمانوں کی دلازاری کی گئی اور اشتیال پھیلا گیا وہ صدیق اکبر جس کے مقابلے پر رسول اللہ کسی کو گوارہ نہ کریں جس کے ساتھ کھڑے ہونے پر رسول اللہ کسی کو گوارہ نہ کریں سرکار کے برگزیدہ صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی حضرت امام احمد بن حنبل فضائل اس صحابہ میں شابدالعزیز محبیس دہلوی طفعہ سنہ شریم امام ابن حجر حیسمی مقدمہ اہل سنت السوائق المحرقہ میں یہ صحیح سند نقل کرتے ہیں غور کرو صدیق اکبر کون ہے ابو بکر کون ہے اب لوگ چل رہے ہیں جس طرح مفتی عابد صاحب یہاں سے اٹھیں گے اللہ ماہ خلیل الرحمان صاحب چلیں گے تو لوگ کوئی آگے بھی چلے جاتے ہیں کوئی پیشے بھی چلے جاتے ہیں تو میرے دوستو جب بندہ چلتا ہے تو کوئی اس سے آگے ہو جاتا ہے کوئی پیشے ہو جاتا ہے لیکن قدر والے قدر والے کو جانتے ہیں قدر والے قدر والے قدر والے کو جانتے ہیں میرے دوستو بزرگو حضرت ابو دردہ سارے صحابہ چل رہے ہیں نبی پاک بھی چل رہے ہیں ہمارے نبی پاک بھی چل رہے ہیں صحابہ بھی چل رہے ہیں اتنے میں ابو دردہ صحابی چلتے ہوئے آگے حضرت ابو بکر کی آ جاتے ہیں اور اس حال میں آتے ہیں کہ ان کی پیٹ حضرت ابو بکر کی طرف ہوتی ہے کوئی اور نہیں سرکار دو عالم پیچھے سباز دیتے ہیں یا با دردہ تمشی قدام رجل لم تطلعی شمس بعد النبیین اے ابو دردہ پیچھے ہٹ تو کس کے آگے چل رہا ہے کہ ابو بکر وہ ہے کہ یہ سورج نبیوں کے بعد کسی پر تلو نہیں ہوا جو ابو بکر سے زیادہ افضل ہو یہ مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی مزرگی کا ہے جو مقام خود نبی پاک صلی اللہ علیہ والا علیہ و صحبہ و بارک و سلامہ بتا رہے ہیں بات کو سمیڑتے ہوئے میں ایک بات آخری کر کے رخصہ دھو رہا ہوں ہمارے نبی پاک نے تئیس سال دین بیان کیا پورا قرآن میرے دوستو اس میں تائف کے سختیاں بھی ہیں اس میں بدر کی سختیاں بھی ہیں اس میں اہد و خندق کی سختیاں بھی ہیں اس میں تبو کی سختیاں بھی ہیں میرے دوستو بزرگو خندق کے وہ زخم بھی ہیں اہد کے وہ زخم بھی ہیں تائف کے وہ پتھر لگنے کے زخم بھی ہیں لیکن جب نبی پاک اس عالم زاہری سے زاہری پردہ فرما رہے ہیں تو آپ نے اپنے ساری امت کو جمع کر کر ایک جملہ کہا اور فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی تین دفعہ فرمایا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میری امت سنو قیامت تک اے میری امت اور بازارسی بات ہے نصیحت اس پر سارا دین جڑا ہوا ہوتا ہے نصیحت کو چھوڑنے کے بعد ہر دولت ہر نعمت تباہ ہو جاتی ہے نبی پاک فرماتے اللہ اللہ فی اصحابی میں اپنے صحابہ کے بارے میں میری امت قیامت تک سنو میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں لا تتخذو لا تتخذو غرم من بعدی میرے باب میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا بولو میرے باب میرے صحابہ پر تنقید نہ کرنا کیوں میرے صحابہ پر تنقید نہ کرنا اس لیے کہ تم اگر دیکھنا چاہو کہ کون رسول سے محبت کرتا ہے فرمایا جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا دراصل وہ مجھ سے محبت کرنے والا تھا اس لیے میرے دوستوں سے محبت کرتا ہے فرمایا ومن ابغضہم جو میرے صحابہ سے بغض رکھے فبی بغضی ابغضہم دراصل وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے اس لیے وہ میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے جس نے میرے صحابی کو زبانی تکلیف پہنچائی قلم سے تکلیف پہنچائی اشارے سے تکلیف پہنچائی فرمایا قریب ہے کہ اللہ اسے عذاب میں مبتلا کرے اب آپ دیکھیں کتنی سخت تنبی میرے اور آپ کے لئے کی گئی ہے میرے دوستو بزرگو ہم اپنے باپ کا عدب بھی صحابہ کی وجہ سے کرتے ہیں ہم اپنی ماں کا عدب بھی ازواج متحرات کی وجہ سے کرتے ہیں یہ چند رافزی اور کھٹمل زاکر جنہوں نے امام باڑوں کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ پر اعلانیہ تبرہ کیا حضرت ابوبکر صدیقہ پر اعلانیہ تبرہ کیا اس دن یہاں پر نمائش پر اعلانیہ اشورے کے دن تبرہ کیا سنی تو مر کر جواب کیا دے گا خدا کو جب خدا سے رحمت مانگے گا اللہ کہے گا جب تُو نے میرے لئے غیرت نہیں کی تو میں تیرے لئے غیرت کیسے کروں غیرت کا معنی جو نا یہ پشتو والی غیرت جو نا لفظ تو ہی عربی کا ہے غیرت کا معنی پتا ہے کیا ہوتا ہے میری ماں سید عائشہ سے کسی نے پوچھا میری ماں سے کسی نے پوچھا غیرت کیا ہے فرمائے غیرت یہ کہ میرا محبوب جیسا ہے ایسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں میں اسے دیکھتا رہا ہوں اور کوئی نہ دیکھ جیسا میرا یار ہے ایسا کوئی نہیں تو مسلمان کمزور تو ہے لیکن بے غیرت نہیں یہ کہتا ہے کہ میرا باپ بھی عزت والا ہے لیکن جیسے صحابہ ہے ایسا کوئی نہیں میری ماں میری نانی میری دادی بھی عزت والی ہے لیکن جیسے سیدہ عائشہ پاک ہے جیسے سیدہ فاطمہ پاک ہے جیسے سیدہ حفظہ پاک ہے ایسے مرتبہ اور مقام کسی کا نہیں لہٰذا ان علماء کا شکریہ کہ جنہوں نے ہمیں جنت میں پہنچانے کے لیے اللہ سے راضی کرنے کے لیے یہ موقع عبادت کا ہمیں مہیا کیا کہ جس راستے میں نکل کر ہم اللہ رب العالمین جل و علا کو راضی کر سکیں اس کے محبوب کو راضی کر سکیں اور کل قیامت کے دن اٹھیں تو اللہ سے فرشتے یہ کہیں یہ تو بڑا گناہگار آ رہا ہے اللہ کہے گا جنت میری ہے بندہ میرا ہے اس وجہ سے بخشوں گا کہ اسے غیرت میرے محبوبوں کی وجہ سے آئی تھی اس نے کوتائی تو کی ہے گناہ تو کیا ہے لیکن غداری نہیں کی ہے لہذا میرے دوست و بزرگو بتائیے کہ آپ بارہ سپٹمبر کو نکلیں گے اور ساڑھے آڑ بجے حضرت استاذ العلماء اللہمہ خلیل الرحمان صاحب چشتی دامت برکاتو ملالیہ کی قیادت میں یہ قافلہ ان جید علماء کی قیادت میں نکلے گا جو سو گیا وہ کھو گیا جو آ گیا وہ پا گیا ابھی کربلا آپ نے سنی ہے حضرت حر کا حال آپ نے دیکھا حضرت حر کو پروٹیکول لگا ہوا تھا سونے کے بیج لگے ہوئے تھے ان کے بچوں کو پڑھنے پڑھانے کھانے پینے کے لیے لاکھوں روپے کا لاکھوں درم و دنانیر کا مکان تھا لیکن وہ حضرت حسین کی بات کو سنتے تھے تو اللہمہ ابن کسی نے البدایہ میں لکھا کہ وہ تاجب میں اپنے آپ کو اپنے آپ کو کوستے تھے اپنے آپ کو برا کہتے تھے وہ کہتے ہائے ایک طرف دوزخ ہے اور ایک طرف جنت ہے یہ البدایہ میں موجود ہے کو گپ نہیں مار رہا یہ ان کی فیلنگ ہے دوزخ کیا ہے یہ دنیا کی دولت کی یہ دنیا کا مال اور جنت کیا ہے حسین سے وفاداری اللہ کے محبوبہ سبھاداری کہتے میں قادسیہ کے مقام سے چلا دو محرم سے حضرت حسین کے ساتھ اور ایک ایک دفعہ معاینہ کرتا رہا اور آشورے کے دن کہتے میرا ضمیر جاگ اٹھا اور میں نے دنیا کی ساری سہولت اپنے بچوں کے آرام و انعام کو پاؤں تلے رونت کر سب کچھ ابن زیاد اور عمر بن ساتھ کے قدموں میں پھینک کر حضرت حسین کی طرف چلا مجھے میرے دوست نے پیچھے کہا کہ تیرے بچوں کا کیا ہوگا یہ سارے انعامات تو چھوڑ کر جا رہا ہے حسین کے تو ہاتھ خالی ہے تو اس نے کہا میرے دل سے دیکھو حسین کے ہاتھ خالی نہیں دونوں جہنوں کی نعمتیں حسین کے ہاتھ میں ہیں کربلا اس لیے نہیں ہے کہ تم صرف شربت بناو بنانا چاہیے بہت عظمت کی بات ہے کربلا اس لیے نہیں کہ تم صرف کھچڑا بناو بنانا چاہیے بڑے عظمت کی بات ہے کربلا اس لیے نہیں ہے کہ تم امام حسین کے صرف منقبت پڑھو بلکل بہت بڑی سادت کی بات ہے لیکن اس لیے امام حسین نہیں گئے تھے اس لیے کربلا ہے کہ وہ حسینی کردار ہم اپنائیں حسینی کردار کیا ہے کہ جب اللہ کی عزت اس کے رسول کی عزت اور صحابہ اور اہل بیعت کی عزت قرآن کی عزت رسول اللہ کے تاج ختم نبوت پر جب کوئی ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرے تو حسینیت یہ ہے کہ پھر سب کچھ قربان کر کے اس کو بچانا کہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا شیطان کی بات میں نہ آنا اس دن صبح تمہیں شیطان سلائے گا کیونکہ جہاں صرف چلنے سے جنت مل جائے وہ اتنی آسانی سے تمہیں جنت لینے دے گا جو اتنا زور لگا کہ تمہارے کو نوے نوے سال کے بڑے سے گناہ کرواتا ہے لیکن ایک قدم جو عزت صحابہ اور اہل بیعت میں اٹھا رب کہے گا بندہ میرا دوزخ میری جنت میری لیکن اس نے قدم اٹھا کر میری قدرت کو خوش کر دیا ہے اور اس نے بتا دیا ہے کہ اس کے آمان نامیں تو کالے ہیں لیکن اس کا ایمان پھر بھی زندہ ہے کیونکہ اس میں غیرت ہے اور حمیت ہے غیرت ہے اور حمیت ہے لہٰذا شیطان میں تقریر نہیں آپ میرے بھائی ہیں میں آپ سے اپنے دل کی بات کر رہا ہوں اپنے لئے بھی مانگ رہا ہوں اور آپ کے لئے بھی مانگ رہا ہوں میرے دوستو شیطان اگر وسوسہ دلائے مڑا ہوتا شاہ ڈیر ٹیم ہو شوزا ڈیر ٹیم ہو شوزا خلق خلان سو جا سو جا لوگ تو گئے مڑا دا مولیان خبر آوازا دا کو گھڑ گھڑ تقریر کہیوں دا مولیان خبر آوازا یہ مولیوں کی بات تھی چھوڑ دو اس جس کو تو اکیلا جائے گا تو کیا ہو جائے گا نہیں یہ سب شیطانی خیال ہے اگر آپ نے شیطان کی سن لی اور سو گئے اور جب خلیل الرحمان چشتی صاحب کبل اپنے روشن چہرے سے لوٹ رہے ہوں گے اپنے وفاداروں کو لے کر تو یہی شیطان بولے گا غڑ بے غرست سڑے خلق والتا اولار دو خدایل اپاراتو تلتا اودوئے لوگ ہاں لوگ تو وہاں وفاداری کے جذبے پیش کر رہے تھے اور تو یہاں سویا گوا تھا تو تم بھاگ بھاگ کر آگوے اور خلیل الرحمان صاحب کے پاؤں پگڑ کے کہو گے مولای صاحب دیر غٹ خطا ہو شمانہ معافی غوار ما تو سب معافی غوارے ہیں لیکن اگر آپ اپنے آپ کو شرمنگی سے بچانا چاہتے ہو توجہ ہوئے ہر زبان اچھی ہے میرے دوستوں جس میں میرے محبوب کی تعریف ہو پشتو بھی اس لئے اچھی کہ اس میں ناتے پڑھی جاتی ہیں اردو بھی اس لئے اچھی کہ اس میں ناتے پڑھی جاتی ہیں سندھی بھی اس لئے اچھی کہ اس میں ناتے پڑھی جاتی ہیں بلوچی بھی اس لئے اچھی پنجابی بھی اس لئے اچھی توجہ ہے اس لئے کہ ہم پنجابی ہمارے لوگ داخو پنجابے دے مڑا یہ کیا بات ہو پنجابی ہم بعد میں ہیں پشتون بعد میں ہیں سندھی بعد میں ہیں غلام رسول پہلے ہیں بولو سبحان اللہ غلام رسول پہلے لہٰذا رسول کے غلام ہیں مہت کی قبول ہے دیکھو یہ کیسے میرا پتھان میرے اگر اگر میرے پشتون بھائی بھی بیٹھا ہوا ہے پنجابی بھائی بھی بیٹھا ہوا ہے بلوچی بھائی بھی بیٹھا ہوا ہے سندھی بھائی بھی بیٹھا ہے دیکھو نبی کا نام اور اس کے صحابہ اہل بیعت کا نام کیسا ہے سب کچھ ختم ہو گیا سگے بھائیوں کی طرح بیٹھے ہوا ہے بولو سبحان لہذا آپ جب وفاداری میں چلے جاؤ گے بات ختم ہو گئی ہے آپ کہو گے کچھ بھی ہو جائے زخبہ زمہ آپ جب اگر زور آئے نا آپ پر کہ سو جا آپ سمجھ جاؤ یہ شیطان سلاح اس لئے رائے کے جنت ملنے والی ہے توجہ ہے آپ کی لیکن جب آپ چلے جاؤ گے قافلے میں اور لوٹ کر آو گے نا تو پھر آپ کے یہ پاؤں زمین پر نہیں لگیں گے آپ کو تب پتا چلے گا کہ کلمے میں مزا کیا ہے آپ کو اپنے آپ سے خوشبو آئے گی اس لئے کہ غیرت مند آدمی جو وفاداری کے کام کرتا ہے تو اس کو اپنا بدن بڑا بڑا لگتا ہے اس کے دل کا جذبہ زبان پر آتا ہے لہذا کون کون ہے جو پاکستان کے تحفظ کے لئے اور یہ لعین شیعہ سے اس ملک کو ان کی شرارتوں سے پاک کرنے کے لئے توجہ ہے یہ ویسا کسی گروہ کے خلاف یہ نہیں ہے مارچ اور نہ کسی فرقے کے خلاف ہے توجہ ہے آپ کی اس فکر کے خلاف اس جو بھونک رہے ہیں صحابہ پر اس فکر کے خلاف کیونکہ یہ پاکستان کو توڑنے کی سازش ہے تو لہذا کون ہے جو اس پاکستان کو بچانے کے لئے کیونکہ ہمارے محلے کے اس میں شیعہ بھی رہتا ہے سنی بھی رہتا ہے تو کون ہے جو اس محلوں میں امند کے لئے اور اس پاکستان کو بچانے کے لئے اور اپنی قبر کے اندھیرے کو جالہ کرنے کے لیے اس متی کو مولٹی فارم سے پیارا گدہ بنانے کے لیے کون ہے جو نکلے گا ہفتے کے دن دس بجے نہیں نکلنا ہے آٹھ بجے نکلنا ہے دس بجے ریلی چلے جائے گی حضور مفتی آزم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کا اعلان ہے اللہ رب العالمی مفتی آزم کو صحت و برکت اتا فرمائے ان علماء کو برکت اتا فرمائے آخر میں میں پھر علامہ خلیل الرحمان صاحب کا بہت مشکور ہوں اور علاقے کے علماء کا بہت مشکور ہوں اللہ رب العالمین جل وعلا ان علماء کا سایہ اہل سنت کے سروں پر تعدیر قائم و دائم رکھیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری پاکستان نعرہ نعرہ